آج ملک کے موجودہ صورتحال پر بات کریں گے دلی الفسنکھیا کائیوک کے ادھیاکش زفر الاسلام خان صاحب سے بہت سارے ایسے سوال ہیں کہ آج جن کے جواب ڈاکٹر زفر الاسلام خان سے ہم لیں گے اور آپ تک پہنچائیں گے پہلے شروعات کرتے ہیں مزدوروں کی جو استثیح ہے اس وقت دیش میں اور دیش کے پردھان منطری کا کل رات آٹھ بجے کا جو سمبودن ہے اس سے زفر الاسلام صاحب سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں کی سنکھیا میں مزدور ہیں جو دیش سے دوسری جگہوں پر اس دلی سے خاص طور سے اپنے علاقوں کے لیے پلائن کرنے پر مجبور ہوئے کونسی وجہ ہے جو انہیں مجبور کرتی ہے کہ آپ پلائن کریں آپ دلی چھوڑیے کونسی ایسی خاص وجہ ہے کیونکہ پردھان منطری تو بار بار کہتے ہیں کہ آپ کے لیے تمام سہولتیں رکھی گئی ہیں اور کل بھی انہوں نے بیس لاکھ کروڑ کا اعلان کر دیا نہیں دیکھئے آپ نے ہزاروں کا لفظ استعمال کیا ہزاروں نہیں بلکہ یہ کروڑوں ہیں تقریباً بارہ کروڑ آدمی جو ہے ایک سو بیس میلین میں سمجھتا ہوں لوگ ہیں جو کہ اپنے گھروں کو جانے کے لیے پریشان ہیں اسی لیے ذرا سے بھی کہیں ان کو ذرا سے بھی لگتا ہے کہ کوئی راستہ نکل رہا ہے تو آپ دیکھئے لاکھوں جو ہے وہاں بمبئی میں جمع ہو جاتے ہیں لاکھوں بنگلور میں جمع ہو جاتے ہیں لاکھوں کسورت میں جمع ہو جاتے ہیں لاکھوں خود اس دلی کے اندر جمع ہو جاتے ہیں تو ہماری سرکار نے بڑی جلدی سے جلدی تو خیر انہوں نے کی بہت دیر سے انہوں نے لوگ ڈاؤن کیا دنیا میں اور جگہ اس سے ہفتوں پہلے ہو رہا تھا انہوں نے کیا لیکن سوچا نہیں کہ ان کا کیا ہوگا انہوں نے یہ تو سوچا کہ جو مالدار لوگ ہیں ان کو جا کر کے دوسرے ملکوں سے لے آئیں گے یوئی سے لے آئیں گے چائنا سے لے آئیں گے سنگاپور سے لے آئیں گے ملیشیا سے لے آئیں گے لیکن ان لوگوں پہ جن پر کہ ہمارا ملک قائم ہے یہ لوگ جو کہ اصل ہماری ریڈ کی ہڈی ہیں ان کے بارے میں کچھ نہیں سوچا بلکہ ان کو ایسی ان کے حال پر چھوڑ دیا یہ آدمی جو کہ ہماری اکثریت نوے فیصد آدمی کو کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ ان آرگنائز سیکٹر میں ان آرگنائز سیکٹر وہ ہوتا ہے جس کو کہ باقاعدہ تنخواہ نہیں ملتی ہے بلکہ وہ کسی دن بھی اس کو خارج کیا جاتا ہے نکالا جا سکتا ہے جس کو کہ دن کے صبح سے کام کرتا ہے شام کو اس کو ایک دن کی دھیاری ملتی ہے یہ نوے فیصد لوگ ہمارے ہاں اس قسم کے ہیں جو ان آرگنائزڈ ہیں کوئی چھوٹا مٹا کاربار کی ہوئے اگر اس کی دکان بند ہوگا کچھ نہیں ملے گا ریڈی چلاتا ہے دکان اگر چلا نہیں پائے گا تو کچھ نہیں ملے گا اس کو تو ایسی نوے فیصد لوگوں کے بارے میں ہماری سرکار یا مودی جی یا جو بھی ان کے آڈوائزرز ہیں انہوں نے کچھ بھی نہیں سوچا اور اب دیکھی اتنے دنوں کے بعد تقریباً آپ پچاس دن ہونے والے کہہ رہے ہیں ان کو وہاں بھیجیں گے اور بھیجیں گے تو ان سے پیسہ لیں گے جو لوگ دبائی سے اور انگلینڈ سے اور امریکہ سے آ رہے ہیں ان سے تو پیسہ نہیں لے رہے ہیں آپ آخر ان لوگوں سے کوئی پیسہ لیں گے آپ جو کہ غریب ترین ہیں اور جو کہ اصل میں جن کا خون اور پسینہ اس ملک کو بناتا ہے ان سے ان سے لے رہے ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بغیر سوچی سمجھی جو ہے ساری اسکیم ہے انہوں نے سوچا نہیں کیا ہوگا ان کے بارے میں اگر جو ہے جب لوگ ڈاؤن ہونا تھا اس سے چند دن پہلے اعلان کر دیتے بھئی جس کو جانا ٹرینیں جا رہی ہیں بسیں جا رہی ہیں آپ چلے جائیے لوگ چلے جاتے اور اگر یہاں پہ تھے بھی تو ان کو صحیح طریقے سے کم سے کم یہ کرتے کہ بھئی آدھی تنخواہ ان کے گھر پہ جاتے ان کے ہاں کھانا پہ جاتے ان کے ہاں راشن پہ جاتے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا یقیناً جلنوں کے پاس راشن کارٹ تھا کتنے لوگ پاس راشن کارٹ ہوتا ہے ان کو کچھ مل بھی گیا لیکن میں خود دیکھتا ہوں ہمارے یہاں بھی خود ہم لوگ بھی یہاں پہ راشن دیتے ہیں یہاں کٹس دیتے ہیں روزانہ یہاں پر جو ہے درجنوں لوگ آتے ہیں اور ہم ان کی مدد کر رہے ہیں اور ایسی میں سمجھتا ہوں کہ سائیکڑوں لوگ پورے دلی میں مدد کر رہے ہیں تو یہ کام تو سرکار کا تھا سرکار جو ہے اس مدد میں بلکل ناکام ہوئی جبکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی جو غلے کی جو اسٹور ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں بلکہ سڑ نہیں اور وہاں پر جو ہے اس کو جو اس کو چوہے کھا رہے ہیں لیکن یہ جو ہے عمام کو نہیں دیں گے تو یہ سرکار جو ہے بیسیکلی یہ عمام کی نہیں ہے یہ بلکہ بزنس مین کی ہے بڑے بڑے امبانی اور اور اڈانی کی سرکار ہے یہ بنیوں کی سرکار ہے یہ عمام کی نہیں عمام کو اب جو ہے یہ سارا جو ٹھکوزلا تھا وکاس بھوالی بات جو تھی جان لینا چاہیے کہ وکاس خالی جو ہے جو بڑے بڑے جو ساوکار ہیں بڑے بڑے جو بزنس مین ہیں انہی کا ہے عوام کا نہیں ہے جو بھی حکومت آئے گی یہاں پر جیسے کہ مہاتمہ غادی نہیں کہا تھا کہ جب بھی کوئی فیصلہ کرو حکومت سے کہا تھا اندیہ کے حکومت جب آداد ہوئی تھی ہمارا ملک کہ جو کوئی فیصلہ کرو تو یہ دیکھو کہ کتار کے سب سے آخر مجھے آدمی کھڑا ہوا ہے اس کے فائدے کے لیے ہے کہ نہیں ہے آج جو ہے آج کتار کے سب سے آخر آدمی کو تو یوں چھوڑ دیا ہے بھیڑیوں کے لیے مرو کچھ نہیں جو کتار کے سب سے اوپر کھڑا ہوا ہے وہ اس کے لیے کام ہو رہا ہے جو بہت ہی غلط ہے انتہائی غلط ہے اور یہ جو لوگ نکلے ہیں لاکھوں لوگ جو نکلے ہیں سڑکوں پر جو مارے جا رہے ہیں کوئی ٹریک پر مارا جا رہا ہے کوئی کھانے کے بغیر مر رہا ہے کتنے لوگ ابھی کل میں نے دیکھا کہ ایک آدمی اپنے اسکوٹر کو او بیٹی اور بیوی کے لاش لے کے جا رہا ہے آپ نے کہا کیا یہ ہو رہا ہے اس ملک کے اندر بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ بغیر سوچے سمجھے اور ابھی دیکھئے یعنی انہوں نے کہا کہ جو جو آئیزولیشن ہوتا ہے جو کورنٹائن ہوتا ہے وہ چوتہ دن کا ہوتا ہے تبلیہ کی جماعت کے لوگوں کو انہوں نے پچاس پچاس دن رکھا کس بنیاد پر بار بار ان کے ہاں آیا کہ یہ لوگ نیگٹیو ہیں پھر نیگٹیو ہیں پھر نیگٹیو ہیں پھر نیگٹیو ہیں اس کے بعد میں نہیں چھو مدار تھے اس جو ہے یعنی ایک تو فیصلہ نہیں لے پاتے بھئی آپ اگر وہاں بیٹھائے گئے ہیں تو آپ فیصلہ لینے کا کوئی طاقت ہونی چاہیے چودہ دن گزر گیا اس کے اوپر کوئی سمٹم نہیں ہے نیگٹیو آرہ آپ چھوڑے جانے دیئے تو بلکہ میں یہ کہانا چاہتا ہوں یہ لوگ جو تبلیغی اور غیر تبلیغی بھی تھے اس کے اندر جن لوگوں کو چودہ دن سے زیادہ رکھا گیا ہے ان لوگوں کو حکمت مقدمہ کرنا چاہیے اس لیے کہ یہ جو انہوں نے کیا ہے وہ حراستی جو ہے ایک طرح سے جیل میں رکھنا ہے ان کو بغیر کسی وجہ کہ ان کو جیل میں رکھنا ہے یہ غیر قانونی حراست ہے اس کے خلاف ان کو ان کو کوش کرنا چاہیے ان لوگوں پر جائے ڈی ایم ہو چاہے ایس ڈی ایم ہو چاہے وہ ہیلتھ سیکیٹری جو بھی ذمہ دار رہے ہیں ان کے خلاف کرنا چاہیے اس لیے کہ آپ کی آزادی کو سلب حکومت اسی وقت کر سکتی ہے جب انہیں آپ نے کوئی جرم کیا ہو اور ایک آدمی جس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اس کے اوپر جو ہے کرونا کا شک ہے اس کو اور نیگٹیو بارا ہے بار بار نیگٹیو بارا ہے اس کے بعد بھی پجاس پجاس دن اس کو رکھے ہوئے تو یہ انتہائی ظلم والی بات ہے یہ ظلم جو ہے غلط ہے اور جل نوعوں پر ظلم ہوا ہے ان کو اس کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے خاموشی سے قبول نہیں کرنا چاہیے